ہم سب کے بھدر سرپرست حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب صدر جمعیت المائین اور معاون محتمیم دان رلوم ریون ہم سے رفصت ہو لے تقریباً ایک ماہ سے علالت کا شکار تھے درمیان میں کبھی صحت یعبی کی امیت افضاء اقترح آتی تھی کبھی بیماری میں اضافے کے خبر ملتی تھی اسی امید و بین کے اندر ان کو میدانتہ ہسپتاز مرگاؤں میں داخل کیا گیا اور وہاں بھی جارچ میں کوویٹ کی جو ریپورٹ آئی ونگے ٹو تھی لیکن تکلیف بہت تھی اور حالت خراب ہوتی جا رہی تھی رات دھائی بجے ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اگوینٹی لیٹر پر رکھنا چاہے حضرت محمود صاحب دہلی سے پہنچے مشورہ ہوا حضرت قاضی صاحب کے صاحب زادگان مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مولانا محمد صاحب موجود تھے اگوینٹی لیٹر پر لے دیا جائے لیکن حالت میں کوئی صدھار نہیں ہوا اور صبح کو یہ فیصلہ ہوا کہ علاج دوا کے ذریعے ہو رہا ہے قاضی صاحب کو یہاں سے ڈسچارج کرا کے گرمن لے جائے 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 یہ مشورہ ہی ہو رہے تھے سوہ ایک بجے حضرت انتقال فرما گئے اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا یہاں مسجدوں میں حضرت کی صحت کے لیے دوائیں ہو رہی تھی اور وہ اپنے مالک حتیتی کی شلط میں دوانہ ہو چکے تھے ادھر ملک اور ملت کے بہت سے اکابر بہت سے علماء قائدین مشایخ جنہ داران دارونوں دومن کے ایسا اقضاء رخصت ہوئے جو ایک اجتماعی خسارہ ہے ملت کا لیکن ہر فرض کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہے حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمت اللہ نے بیئے وقت جتنی خوبیوں اور جتنی خدمات کے مالک تھے ایسے شخصیتیں بہت کم نظر آتی ہیں عہدوں کے اعتبار سے وہ امیر الہند تھے امارت شرعیہ ہند کے سربراہ اعلا تھے اور امارت شرعیہ کے نازل مولانا معز الدین صاحب کے انتقال کے بعد سے حضرت قاری صاحب بہت فکر مند تھے ان کی جگہ کسی فرد کے انتخاب کے لئے کئی مرتبہ کچھ فضلہ کو گلایا ان سے گفتگو کی ان کا انٹرویو لیا ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائچے عارضی طور پر اس کا چارج دفتر میں غادبا مولی عبد الملک کو دے دیا گیا لیکن کیا معلوم تھا کہ نازل کے انتخاب سے پہلے خود حضرت امیر الہند کو سر کھول آئی جمعیت علمائیں کی صدارت کا پہدہ جن نازل حالات کے اندر قادی صاحب میں سمحالا اور جس صوبی کے ساتھ جماعت کو لے کر چلے جماعت سے بابستہ تمام حضرت اس سے واقف ہیں دار علم دوبن کے وہ اتہائی بقبول اور باصلاحیت اساتذہ میں شمال کیے جاتے ہیں سن انیش سو بیاسی میں دار علوم میں بہت سے ایک مددس وہ آئے ہیں پھر انیش سو پیسکت ان کی فراغت ہوئی ہے میرے زبان تعلیمین میں وہی ہے مثل انیش سو باسکت میں دار علوم میں داخل ہو چکا تھا میری داخلے کے تیسرے ساتھ حضرت دور حدیث میں شامیل تھے اور ہمارے بنارز کے مرحوم مولانا محمد یونس صاحب ان کے ہمدرس تھے پراغت کے بعد جامع قاسمیہ گیا میں مدرس بن کر گئے جو حضرت مانا قاری فخم الدین صاحب کا مدرسہ تھا جو حضرت مدنی محمد اللہ علیہ کے اجل و خلفہ میں تھے پانچ سال مہا مدرسے پھر جامع مکی نمروحہ کے مدرسے میں تشریف لائے گیارہ سال مہا خدمت کی کی دارالون کے اندر آگئے تعلیم علمی کے زمانے میں بھی بہت دمائیا تھے انتہائی سنجیدہ باوقع طلبہ کے درمیان محبوب میرے اور ان کے درجہ تعلیم میں اگر چھے فرق تھا لیکن ہمارے استاد حضرت مولانا وحید الزمہ صاحب قیران کی رحمت اللہ علیہ نے عربی عدب کے طلبہ کے لیے جو انجمل قائم کی تھی انعجیل عدبی اس میں مختلف درجات کے طلبہ شریک رہتے تھے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نباتے تھے میں بھی اس میں شریک تھا محتمت کی ذمہ داری کی بعض پسچوں کی ادارت بھی تھی قاضی صاحب نے طلبہ کی تربیت کے لیے بڑے عجیب عجیب نظام چلا رکھے تھے اس میں ایک شعبہ کا شعبہ قضاء کہ اگر انعجی سے بابستہ طلبہ کے درمیان کسی طرح کا نظام پیدا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ آپس میں الجھیں سیدھے انعجی کی طرف سے متعین کردہ جو قاضی ہوں ان کے پاس آئیں اور آ کر اپنا مرافعہ پیش کریں اب پھر وہ تحقیقات کے بعد مناس سے فیشلہ کریں حضرت قاضی صاحب قاری سیگر سیگر محمد اسمان صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 صاحب نے النادی کے اندر قاضی متعین کیا تھا اور مولانا فیضر حسین صاحب جمعوی جو اس وقت عاربیل میں تھے عباد مدارلوں کے استاز زوے ان کو قاضی اور قضاء متعین کیا النادی کے تمام پروگراموں میں قاضی صاحب حضرت قاضی صاحب بہت بھی جسمی کے ساتھ حصہ لیتے تھے اور عربی زبان و عدب کے ممتاز طلبہ میں شمار کی جاتے تھے اور یہ ان کا فن اور ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ سن تیرہ سن بیاسی مکمدارلوں میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت سے لے کر اخیر تک شعبہ تکمیل عدب کے اسباق قاضی صاحب سے متعلق لیتے تھے اس کے علاوہ غالباً سن انیس سو نینڈانگے میں حضرت قاضی صاحب کو حضرت مانا مرغوب الرحمن صاحب اللہ علیہ کے زمانے میں نائب مطمیم بنایا گیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ خیبت انجام دی یہ سلسلہ دو ہزار آٹھ تک چلتا رہا پھر جمعیت علمہ کا تنازعہ سامنے آیا تو دعالیوں کے بدلے سے عاملہ کے فیصلے کی وجہ سے حضرت قاضی صاحب اور حضرت مانا عرشت صاحب مدنی ایک رحمت اللہ علیہ ایک زیدہ مجدہ یہ دونوں اپنے اپنے عہدوں سے صلوق دوش ہو گئے اب الحمدللہ حالات بدل گئے ہیں اور دونوں دعالیوں کے اندر عہدوں کے اوپر واپس آ چکے ہیں تو اس وقت دو ہزار آٹھ میں قاضی صاحب نائب مطمیم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے اس سے پہلے کبھی ناظمے داروں رقامہ کبھی ناظمے تعلیمات کے عہدے پر رہے اور جس بہت شعبے کے اندر رہے بہت کامیاب انہوں نے ذمہ داری کو انجام دیا ادھر میرا بہت دنوں سے یہ مطالبہ تھا کہ احتمام کی ذمہ داری بہت بھاری محسوس ہوتی ہے مجھے کوئی معاوی دیا جائے اس سال جب بخار شریف کا سبق اس سے متعلق ہوا تو میں نے اس شرط کے ساتھ اس کو قبول کیا کہ مجھے مضبوط معاوی چاہیے اور نام پیش کیا میں نے حضرت تاری صاحب کا کیونکہ ان کو تغییر تجربہ تھا کہ ان کی شرافت نفس ان کی سوز ہوج ان کی اصول پسندی اس نے ان کو نمائع کیا تھا مجھے سورہ کے شکر گزار ہیں کہ اس درخواست کو قبول کیا گیا ہے اور تاری صاحب کے پاس یہ سفر سن چودہ سو بیالیس جس دو سال چل رہا ہے سفر سن چودہ سو بیالیس کی شورہ میں یہ تجویز منظور ہی ہے اور جس وقت یہ تجویز لکھ کر حضرت قاری صاحب کے پاس پہنچی ہے اگلے دن دفتر میں آکر کس طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جیسے درمیان میں کوئی انٹیٹا رہا ہی نہ ہو آتے ہی فوراں کام شروع کر دیا اسی رفتار کے ساتھ بیٹھے بیفلہ دفتر سے ملازمین کے لیشٹر حاضر لیا ہو منگوایا ہے دیکھا ایک کھل بلیس ہی مجھ گئی عام طور پر دفتر احتمام کے اندر ہم لوگ نائے محتمیمین اور ہم لوگ تھوڑی تاخیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ کابضات جو آتے ہیں دفتر سخت کے لیے دیر میں آتے ہیں کاری صاحب نے معمول یہ بنا لیا کہ پہلا گھنٹہ لگتے ہی دفتر احتمام میں سب سے پہلے پہنچاتے تھے جب معمول محتمین سب سے پہلے آکے ہم بیٹھیں کہ پھر سارا عملہ اٹینشن ہو جائے گا ایک گھنٹہ ڈیر گھنٹہ بیٹھنے کے بعد پھر جاتے تھے پھر چوتھے گھنٹے میں آکے بیٹھتے تھے عجیب صلاحیت تھی ایک خاص چیز یہ دیکھیں کہ کام کی کسرت سے کبھی نہیں گھبراتے اتنے کام اپنے ذمہیں کاری صاحب نے لاج رکھے تھے اور کوئی ان کو اس کی وجہ سے اُلڈھر نہیں ہوتی تھی نئے نئے کام کامیر و ترقی کے علمی ترقی کے خود اس کی پیشکش کرتے تھے اس کی ذمہ داری سماز کرتے تھے لاغ ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ من قطع رہا کاری صاحب نے اور حضرت مہانہ صدی درشن صاحب مدلی دامر برکاتہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی نساتذہ اکلام سے کچھ علمی کام لینا چاہیے چنانچہ اس حسلے میں داراللو کے دفتر احتمام میں تمام اسادزہ کی کمیٹنگ بلائی گئی اور اس میں تین کمیٹیاں بن گئی ایک کمیٹنگ بنائی گئی اس لائے معاشرہ کے نام سے جس کا کام یہ تھا کہ دیوبن اور اطراز کی تمام مساجد میں وہاں کے ذمہ داران سے لابتہ کر کے ہفتے کا کوئی دن اور کوئی نماز کا وقت متعیدن کر کے تیہ کر کے اُس میں جائیں اور وہاں بیان کریں بیان کے لئے ایک تو جو وہ عاشرن اور پھیلیوی خرابیاں ہیں ان کی نشان نہیں اور ان کی اصلاح دوسرے درس قرآن جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو قرآن پڑھانا تیسرے تصحیح قرآن جو بطن کے پڑھے ہوئے ہیں قرآن صحیح نہیں اس کو ٹھیر کرانا چوچے درس حدیث ہفتے میں کسی دن حدیث پاک کا تبزمہ اس کی تشریح پچھوے بیان مسائل جو ضروری مسائل ہیں وہ لوگوں کے درمیان بیان کیے جائے اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی اس کا نام رکھا گیا اصلاح معاشرہ کمیٹی قاضی صاحب خود اس کے سرپرس بنے اور پھر لگ جئے اس میں جیوبن کے اندر ایک سو بیس مساجد ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر کے تین دن مہمان خانے میں ان متولیان کو بلا کر ان کی میٹنگ کی گئی اور ان کے سامنے پولوگرام رکھا گیا ان کے مطالبے پر ہر جگہ کے لئے اساتحظہ کرام کو متعیر کیا گیا کہ سوصلہ چل پڑا دوسری کمیٹی بنی تحقیق و تعلیف کمیٹی کہ ان اساتحظہ کرام سے دینی اور اصلاحی عنوانات کے اوپر نئی کتابیں مرتب کر آئی جائیں اور ہمارے اقادر کی دو تصنیفات قدیم زمانے میں تباہ ہوئی تھی اور اب ناپید ہو گئی ہیں ان کو نئے زمانے کے اعتبار سے ایڈٹ کریں ان کو شائع کرائے جائیں اس کام کے لئے جو کمیٹی بنائے گئی اس کے سرپرد بھی حضرت کاری صاحب بنے اور بڑی دیچسپی کے ساتھ اس کام کو شروع کر آیا اور اب تک اس کی تقریباً چھ سار پیٹنگیں ہو چکی تھی جس میں جتنا کام ہوتا تھا اس کا جازہ لیا جاتا تھا جو کام مکمل ہو کر آیا اس کو کسی دوسرے استاز کے حوالے کیا کہ آپ اس پر نظر سانی کر لئی گئی بطور وہ دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے غوا ربی کے اندر یہاں سرسری تو اسے نہیں تیسری کمیٹی بنی کتاب خانے کی ترتیب نو کے لئے کہ وہاں کتابوں کو مرتب کیا جائے قرآن زمانے کا رشتہ چلا آ رہا ہے جس میں سارے کتابیں ایک ساتھ درد ہیں درسی غیر درسی کو علاق کیا جائے یہ سارے کام حضرت کاری صاحب کے ذہن کی اوپشتیں اور سب کونوں نے انجان لیا اسی طرح دارلوم کی شورہ نے یہ تجویز منظور کی تھی کہ دیوبند میں دارلوم کی طرف سے جو مکاتب قائم ہیں شہر میں اور اطراف میں جائزہ لے کر نئے مکاتب قائم کیے جائے تجویز پڑے ہی بھی تھی قاری صاحب نے آنے کے بعد فوراں اس کو زندہ کیا جو نگران مکاتب سے ان کو بلائیا اور ہمارے شورہ کے نمبر حضرت شکیر اندر حسین صاحب روک نے شورہ کو بھی شامل کیا دفتر تعلیمات کو متوجہ کیا اور جگہ جگہ بھیج کا جائزہ لیا اگر خاصتے نہیں اور چار پانچ نئے مکاتب قائم کر کے اور پھر وہاں مدرسین رکھیں پہلے سے دفتر تحفظ ختم نبوت جب دارلوم میں قادیانیت کے فتنے کو کچلنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی تحفظ ختم نبوت کا اجلاس ہوا اور مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی گئی اس کی سیکریٹری ناظر بنائے گئے حضرت مولانا قاریان عثمان صاحب اور ناظر اعلا بنائے گئے حضرت مولانا موسکر سعید احمد صاحب اور دارلوم کا محتمی اس کا صدر ہوا کرتا تھا اس وقت سے انہوں نے اس خدمت کو سمعنا اور اس کی وہ روحے رہا تھے ایک مولانا قاریان عثمان صاحب دوسرے نائب ناظر مولانا شاہ عالم صاحب ملک گورک پوری ان دونوں نے مل کر ماشاءاللہ بہت کام کیا پورے ملک کے اندر مجلسیں قائم کی اور اسی طرح شیح پولن اکیڈمی اور شعبہ مکاتب اسلامیہ بیرون جیومن یعنی پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ارتداد و قادیانیت کے فتنے تھے وہاں پر مقاتب قائم کرنا اساجزہ کو بھیج کر ان کی نگرانی کرنا اس شعبے کی بھی سربراہ قادیسات میں نے چند کام شمار کر آیا یہ آپ کے سامنے اس کے علاوہ ان ناجل عدبی تلوہ کی نگرانی مدنگار المطالعہ کی سرپرستی اور جو تلوہ کے اپنے ذاتی معاملات تو ان سب کو دیکھنا بے شمار کام اور ہر کام کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے تھے ایک ایک جز کو دیکھ کرتے خاص بات یہ تھی اصول پسندی اصول کے خلاف کوئی کام ان کو منظور نہیں تھا کیونکہ حضرت پانا مرکد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک کام کر چکے تھے اس لئے ذابطوں سے اور معاملات سے بھی وہ تعامل سے بھی واقع تھے جتنا سہارا مجھ کو حضرت قاری صاحب کے دفتری امام میں آ جانے سے ملا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا بوجھ تقریباً ہلکا ہو گیا قاری صاحب پر جانے کے بعد پھر وہی صورت کے ہاں لوٹ آئی لیکن بہرحال ہمارے معاملین نائے محتمیمین حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبلی پہلے سے موجود تھے معامل محتمین کا حدہ ختم ہو گیا یہ دونوں حضرات پہلے سے کام کر رہے تھے اور اس وقت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دارلوم کے اندر قائم مقام محتمین کے ایک اپنی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور عجیب بات ہے دارلوم کے کارگودار محتمین مولانا غلام الرسول خاموش صاحب کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا مردوب الرحمان صاحب محتمین مستقل بیمار ہو کر وطن تشریف لے گئے تقریباً دو مہینے کا عرصہ اس طرح گزرا کہ دارلوم کے انتظام کی ساری ذمہ داری مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نے سمحا لی اس وقت صورتحال تقریباً وہی ہو گئے کاری صاحب معامل محتمین وفات پاتھ چکے ہیں میں وطن آیا ہوا ہوں اور تبدیل بھی ٹھیک نہیں معلوم نہیں کتنی دیر ملی واقفی ہو گئے اس وقت پوری ذمہ داری کے ساتھ مولانا مدراسی صاحب اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مولانا مدراسی صاحب مولانا عرشت صاحب مولانا عمداللہ صاحب مولانا قن الدین صاحب اور جو اسعاد ذائق ارام وہاں رہ گئے ہیں ان کی حفاظت فرمائے ان کو سہت عطا فرمائے بامحال عربی کا ایک شعر ہے وَمَا كَانَ قَيْسٌ حَلْقُهُ حَلْقَ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَحَدَّمَا ایک قیش کی وفاد کرنا قیش کی وفاد نہیں ہے بلکہ ایک قوم کی عمارت منحطیب ہو گئی تب یہ ایک فرد جتنے کام کو سنبھالے ہوئے تھا جتنی ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے تھا اس فرد کے جانے سے وہ سارے کام کو تاثر ہو رہے ہیں اس لیے کہا تو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے لیکن ظاہرِ اثبات کے اعتبار سے ہر فرد کا نعم البدل ملنا مشکل ہوتا ہے یہ تو حالات ہمارے اوپر گزر گئے مولانا محمد قاسم صاحب نے ابھی اپنے تاثیتی تاثرات کے اخیر میں یہ بات کہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بھئی کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ کب پرانا موتن کو برا بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا خاندانوں میں بھی یہی ہوتا ہے دادا کا انتقال ہوا اببہ ان کی جگہ پر آ گئے اببہ کے لئے کوئی بیٹا آ گیا یہ آج کے بچے کل کے باپ بنیں گے اور پھر یہی گھر کے سربراہ بنیں گے کاربار میں یہی ہوتا ہے خاندان میں یہی ہوتا ہے کاربار میں یہی ہوتا ہے فیملی میں یہی ہوتا ہے کہ جب اوپر والا چلا جاتا ہے تو نیچے والوں کو بس ذمہ داری آتی ہے اور ذمہ داری کو سمالتے ہیں یہی معاملہ خدمت خلق اور دین کے کاموں کے اندر بھی ہے بڑے ہمیشہ نہیں رہتے ہر آنے والے جانے ہی کے لئے آتا ہے اس لئے ان کے کام کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنا کر ان کی خدمات کو اپنے لئے رحمہ بنا کر اسی حوصلے اور جذبے کے ساتھ جو پس ماندگان رہ گئے ان کو آگے پڑھنا چاہئے پس ماندگان صرف اولاد کو نہیں کہتے بلکہ تمام وہ لوگ جو ان سے بابستہ تھے ان سے جوڑے ہوئے تھے کسی حیثی ہے تو سب ان کے پس ماندگان ہیں پس ماندگان کے معنی پیچھے رہ جانے والے ہیں ہم سب پس ماندگان ہیں اس لئے بڑوں کے کارناموں کو ان کے خدمات کو دیکھیں اور اس سے روشنی حاصل کریں کام کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں اور ہمت کے ساتھ آگے پڑھیں دوسری چیز یہ کہ ہر فرد کی موت اپنی موت کو یاد دلاتی ہے مدینہ تیبہ میں جب ہجرت کر کے مہاجری تشریف لے آئے ہیں تو اس وقت وہاں وبائی بخار کی بہت شنطہ تھی بہت زیادہ بخار آ رہا تھا لوگوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے بخار مبتلا تھے وہ شیر پہتے تھے کل نم رئی مصبح سی اہل ہی وَالْمَوْتُ اَدْنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ہر آدمی کو صبح کے وقت گھر میں صبح بخیر کی دعا دی جاتی ہے حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمع سے زیادہ قریب ہوتی ہے یعنی آدمی کو دعا دی جاتی ہے تمہاری صبح بخیر ہو لیکن مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے تو کس وقت کس کی موت آ جائے گی کچھ خبر نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہوں اسی بخار مبتلا تھے وہ بھی عربی کا شیر پہتے تھے مطلب یہ تھا کہ مجھے یہ کوئی بتائے گا کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ مجھے کوئی ایسی رات میں اثر آئے گی جب میں مکہ کے وادی اسخط وادی جلیل کے اطراح میں رہوں گا وَحَلْ اَرِدَنْ يَوْمَنْ مِيَاحَ مَجِنَّةٍ اور کیا میں کبھی مجنہ پانی کے گھاٹ پر پہنچوں گا وَحَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَكُمْ وَتَفِيلُ اور کیا کبھی شامہ وَتَفِيل نامی پہاڑیاں مجھے نظر آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھ کر دعا کی کہ اللہ مدینہ کی بابا کو جحفہ منتقل فرما دے چنانچہ آپ کے دعا قبول ہی اور مدینہ کی فضا انتہائی پاک صاف ہو رہے ہیں میں تو وہ شیر سنا رہا تھا ہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ ہمیں صبح بخیر کی دعا گی جاتی ہے عرمات ہماری لکھی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہا کرتے تھے کہ کُلَّ يُؤْمِنْ يُقَالُ مَا تَفُلَانْ وَلَابُدْ أَنْ يُقَالَ يَوْمَا مَا تَعُمَرْ روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ آج فلا کا انتقاد ہو گیا ہے یقینی طور سے ایک دن یہ بھی اعلان ہوا کہ عمر کا انتقاد ہو گیا ہے یہ حادثات اور یہ وفات کی خبریں ہمیں اپنی موت کی یاد جلاتی ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ تعالیٰ نے فضائل کے رسالے میں واقعہ دیکھا موت کی یاد گلن کا رسالہ ہے غالباً ظنون اس لی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ آئے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے اور رکت تمہارا جنازہ ہے اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں یہ بات نازوار ہو تو میرا جنازہ ہے مطلب کیا تھا ان جنازہ پر دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو بھئی یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اتنے سن رسیدہ معمر لوگ بھی ہیں بیماریوں سے نبردازمہ ہو کر وقت گزار کر جانے والے بھی ہیں اور اچانک انتقال کرنے والے بھی ہیں چند دنوں کی بیماری میں جانے والے بھی ہیں اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے کہ چاہے آدمی کسی حادثے کا شکار ہو کر مرے بیماری میں مرے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے اس کا اچانک موت آ جائے یا طویل عرصے تک بستر پر رہنے کے بعد انتقال کریں ہر کے ایک اپنے وقت پر مرتائے یعنی اللہ کے طرف سے اس کے مرنے کا وہی وقت متائجن ہے اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر وبا نہ ہوتی یہ سارے لوگ جو دنیا سے چلے گئے یہ چل پھر رہے ہوتے ہیں ان کا وقت یہی تھا اللہ کے ہاں اسی وقت پر ان کو جانت تھا اس لیے حدیث پاک پر فرمایا گیا ہے کہ آدمی تدبیر سے کچھ کرے لیکن جب کوئی حادثہ پیش آ جائے یہ ہرگز نہ کہے کہ لو فائل تو قضا لکانا قضا ہم کہیں یوں کرتا ہے نہیں ہو جاتا بلکہ یوں کہے کہ قدر اللہ وما شاء کانا اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے تائی کیا تبو ہو کر رہا تو ہم سب کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی موت کا وقت اللہ کے علم میں متعین ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت پر جانا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب موت آئے گی کہاں موت آئے گی موت آئے گی کسی کو خبر نہیں کہ کسی زمین پر موت آئے گی موت آئے گی تلاش کر کے ہم کو دے جائے گی معلوم رحمت اللہ نے مصنبی میں قصہ لکھائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایک اجنبی اس کو گھون رہا تھا بار بار اب کوئی کسی کو گھون ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے جب اس کی نظر اس سے ملتی دو دیکھتا ہے یہ میں یہ گھور رہا ہے اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کا حضرت ہوا کو حکم دیئے کہ مجھ کو ہندوستان کے فلا شہر میں پہنچا دے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکومت ہوا پر بھی تھی ہوا کو حکم دیا کہ اس کو فلا شہر میں اس کے مکام پہ پہنچا دو تلانچہ لمحو کہتا وہ پہنچ گیا یہاں پہنچا تو وہ اجنبی یہاں موجود تھا جو اس کو وہاں بھول رہا تھا اب یہ دیکھ کر گھبر آئے کہ تم کون کا میں ملک و الموت ہوں مجھے یہاں پہ تمہاری روح قبض کرنے کا اس وقت میں حکم تھا اور تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں حیران تھا کہ تمہاری روح میں اندوستان کے فلا شہر میں ایک ایسے قبض کرو کہ تم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو جگہ بھی متعین وقت بھی متعین خود اس نے اپنی موت کو دعوت دی درخواست کر کے کہ مجھ کو میرے وطن کے اندر پہنچا دیا جائے قرآن میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائیے اگر تم مضبوط قیلوں کے اندر بھی اپنے آپ کو قید کر لوگیں تو موت تمہاری مہا پہنچ جائے گی اس لیے حالات جو آ رہے ہیں بہرحال ان کے وجہ سے صدمات ہوتے ہیں لیکن ہر موت اپنے وقف پر آتی ہے اپنی جگہ پر آتی ہے اور جیسے لکھی ویسے ہی آتی ہے ہماری موت اللہ نے کیسے لکھ رکھی ہے کب لکھ رکھی ہے کہاں لکھ رکھی ہے کن حالات میں لکھ رکھی ہے اچھی موت کے دعا مانگے اللہ تعالی سوئے خاتمہ سے ہماری عبادت فرمائے ایمان پہ ہم دنیا سے جائیں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جائیں اور اس طرح جائیں جیسے شیخ صادی رحمت اللہ نے کہا تھا کہ آجیب بات کہی ہے یاد داری کے وقت زادہ میں تو ہمہ خندہ بدند تو تو گریان یاد داری کے وقت زادہ میں تو ہمہ خندہ شدن ہمہ خندہ بدند تو تو گریان فرماتے ہیں کچھ یاد ہے پتہ ہے جب تم پیدا ہوئے لہا تو سب لوگ ہنس رہتے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں تم رو رہے تھے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رونا اس کی صحت کی اعلامت ہے اگر پیدائش کے وقت نہیں روئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ پیدائشی کچھ کمزوری ہے دماغ ہی محضور رہے گا تو وہ تو روتا ہوا آیا اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بٹی جائے کسی کا پوتا ہے کسی کا نواز آئے کسی کا لڑکا ہے اور مرکہ یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب لوگ ہس رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے اور تو رو رہا تھا ہم تو ناظر ہیں اب جو تجھے زندگی ملی ہے تو ایسی زندگی گزار کہ وقت رو مردن ہے تو جب تیرے مرنے کا وقت آئے تو ہمہ گریان شمند اور تو خندان سب رو رہے ہیں اور تو ہستا ہوا جائے یہی آج کے ہو رہا ہے یہ ہمارے اکابر ہمارے مشاعر جنہوں نے پاکوزہ زندگی گزاری ہے روح و ریحان و جنت و نعین کا منظر در ان کے سامنے آتا ہے روح قبل کرتے ہوئے تو ان کی روح بے قرآن ہو کر نکلتی ہے اللہ کی رحمت کی گون میں جانے کے لئے اور ہم پس ماندگان آنسو بہاتے ہیں سنمایا ایسی زندگی گزارو کہ جب تم جاؤ تو دنیا تمہاری جدائی پہ آنسو مہا رہی ہو غم زدہ ہو اور تم ہستے ہوئے جاؤ یہ حاجسات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں یہ سوچ کریں کہ ابھی تو جوان ہیں گوڑے ہو جائیں گے ابھی تو کھیڑنے پوزنے کی دن ہیں نہیں موت کو وقت اللہ کیا متعین ہے وہ کسی کے لئے قرآن کرنا طرح نے فرمایا ہے کہ بعض وہ ہیں جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو عرض دلر عمر کو پہنچتے ہیں قرآن عمر کو پہنچ جاتے ہیں کیا بچے انتقال نہیں کرتے جوان انتقال نہیں کرتے اجھر دنیا سے نہیں جاتے اور سارے لوگ بیماروں کو ہی جاتے ہیں نہیں موت آتی ہے اپنے وقت پر آتی ہے اور اپنے شکال لے کے چلی جاتی ہے اس لیے تازیت کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اپنے لیے بھی ہم تازیت کریں اپنی تیاری کی فکر کریں یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے گناہوں سے توبہ کریں ابھی آج میں سن رہا تھا مفید تقیز مانی صاحب پہ بیان چھوٹا سا اس کے اوپر موبائل کو اوپر فلسطین میں جو مسلمانوں کو وہ ظلم ہو رہا ہے فرماتے ہیں دعائیں تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حفاظت فرمائے لیکن ہم اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ہماری دعاوں میں اثر بھی تو پہلا ہو اللہ تعالیٰ آپ سے لازی بھی تو ہو جائیں ہم ان وباؤں کو اٹھانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش نہیں کرتے بارحال حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے انہوں نے جو دینی علمی جماعاتی سماڑی خدمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ مقام قبولیت اور ان کو اچام درجہ عطا فرمائے ان کے ساتھ رحمت و مقفیت کا خاص معاملہ فرمائے ان کے سائل ذاتگان بولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری بولانا مفتی محمد افان صاحب جو امروحہ میں ہیں ماشاءاللہ بہت باصلاحیت اور صالح علماء میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد محترم کا صحیح جانشیر نے قائم مقام بنائے جمعیت علمائے ہیں ان کو دار علوم دیوبن کو اور پوری ملت کو حضرت کی وفا سے جو خسارہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل قوم کو عطا فرمائے بتقاضہِ بشریعت اگر کچھ غلطیاں کچھ لذلات ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کو درگدر فرمائے اور ہم سب کو اپنے اپنے وقت بات ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیر فرمائے وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین ہم انہی کلمات کے ساتھ حضرت طریق صاحب کے جملہ صاحب ذاتگان اور جملہ قسماندگان کی خدمت میں تازیت تیش کرتے ہیں اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب گرہ والد گرامی کے نشت قدم پر چل کر قوم و بلد کی علمی دین حطلہ کی خدمت انجام دیتے رہیں گے وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین دعا فرمائے اللہ مسلح علیہ سیدینہ وشفیعینہ وحبیبینہ ونبیینہ ومولانا محمد وآلہ وصحب بارک وسلم یا حیلو یا قیون برحمت کا نستغیث اصلی لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الا انفسینا طرف التعین اے اللہ اے اللہ تمام اکابل تمام علماء تمام سازدہ تمام حضرت کی بنیہ سے جا چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سمال اقوال فرمائے اپنے خاص رحمت و مقفلت کا معاملہ فرمائے اپنا قرب و نصیب فرمائے ان کے خطاؤں و رضا اللہ کو معاف فرمائے جنب تک فدوث اے علا مقام نصیب فرمائے ان کے اولاد کو ان کے خاندان والوں کو ان کے متاثرین کو ان کے پسماندگان کو اے اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے ان کی کفالت فرمائے اے اللہ دارلالو دوبن جمعیت و المائن اور ہماری ملی جماعتیں جن کے سربراہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو بہترین قائد اور رہنما نصیب فرمائے قوم کی خدمت کی صلاحیت عطا فرمائے قوم کے بیڑا پار لگا اے اللہ ان مدرگوں کے جو انسانات ہمارے اوپر ہیں علمی روحانی اسلاحی ان سب کو بدلہ اپنے خزانے غیب سے ان کو بہترین عطا فرمائے جو قابل زندہ رہ گئے ہیں ان کو برکت عطا فرمائے دارلالو دوبن کی حفاظت فرمائے تمام مداری سے اسلامیہ کی حفاظت فرمائے تمام دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائے ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے توفیق نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمعو العلیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیری خلقی محمد و آل و صحبی اجمعین برحمتک ایاء و رحیم